بنگلہ دیش نے عجیب حکمت عملی سے ہندوستان اور چین دونوں کے ساتھ اپنے رابطے قائم رکھے ہیں بھارت کو یہ پریشانی ہونے لگی کہ بنگلہ دیش کے چین کے ساتھ بھی رابطے ہیں جبکہ وہ بھارت کا بھی اہم پارٹنر ہے جنوبی ایشیا کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر اور سوک کے بعد بنگلہ دیش نے ہندوستان اور چین دونوں کے ساتھ اپنے رابطے جاری رکھے ہیں بنگلہ دیش نے دونوں علاقائی طاقتوں سے نہائی تدبیر کے ساتھ اپنے رابطوں کو بلکل مضبوط رکھا ہے ایک طرف بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ مضبوط سٹیٹیجک تعلقات قائم کیے جس کا مشاہدہ بھارت کے ساتھ بحری طور پر مشترکہ بحری مشکوں میں ہوا جہاں دونوں فریقین ریکھ لیجے بنگال میں مشکے کی جبکہ دوسری جانب چین بنگلہ دیش میں اربوں ڈالر کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر عمل کرنے جا رہا ہے مزید قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ یہ بات اب بھارت کو پریشانی میں مقتلہ کر رہی ہے شیخ حسینہ واجد جب چوتھی بار ملک کی وزیراعظم کے طور پر منتخب ہوئی تو ان کے سامنے یہ ایک بڑا سفارتی چیلنج تھا کہ وہ کس طرح بھارت یا چین دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں لیکن انہوں نے دونوں کا انتخاب کیا اور اس وقت بنگلہ دیش کے بھارت اور چین دونوں کے ساتھ رابطے موجود ہیں شیخ حسینہ واجد نے احتیاط کے ساتھ دونوں مالک کے ساتھ متوازن شراکتاری کا آگاز کر کے اپنے سفارتی کامیابی کو حاصل کیا بنگلہ دیش کی بھارت کے ساتھ چار ہزار چانوے کلومیٹر لمبی صرحت موجود ہے جس کے باعث بھارت بنگلہ دیش کے موشی اور قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے اسی لیے بھارت اور بنگلہ دیش کے مضبوط اور خوشگوار تعلقات ہیں جبکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پانی کی فراہمی اور دریاؤں کا انحصار ان دریاؤں پر کیا جاتا ہے جو کہ بھارت سے گزر کر آتے ہیں ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناتے بنگلہ دیش نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبور تر بنایا ہے اور اہم بنیادی دھانچے کے منصوبوں پر اب چین کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے موسیقی